موسیقی ہم نے تو ساری اونس ہو کے گزاری ہے بس یہ سمجھے کہ ہم ابھی نہ آئے ہیں ابھی ہم نے بدلے ہیں کپڑے تو آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں باہر کا کچھ نہیں پتا کچھ دوستوں سے ٹیلپون پر بات ہوئی ہے ہائے الوئی مبارک تو آگ کھلی تو سب سے پہلی جو خوفناک اور بڑی اندہوناک میرے نزدیک اور بہتی افسوسناک قبر تھی کہ ہمارے دوست سمی ابراہیم پر حملہ ہوا اسلام آباد میں مگر تھینکز کار کہ وہ سیف ہیں بلکہ ٹھیک ہیں میں نے ان کی پھر فٹیج وغیرہ بھی دیکھ لی مختلف چینلز پر اس میں جو دلچسپ اور دکھ کی بات دونوں ہیں اس میں دلچسپ پہلو بھی ہے دکھ کی بات بھی ہے دلچسپ تو یہ ہے کہ ان پر حکومت وقت نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک خواجہ سرا سے حملہ کروایا کہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا وہ پیسے دے بھی رہے تھے میں سے سمی ابراہیم اتنی آسالی تھے دیتے نہیں ہے تو مہل انہوں نے دی ہے حساس آدمی ہے بارال اور اس دوران حملہ ہو گیا ان کو ویڈیو بھی بنائی گئی بسکلی ایک سمبالک حملہ تھا یہ دکھانا تھا کہ ہم تمہیں سڑکوں پیشے پٹوا سکتے ہیں ہم کہیں ریاض گیلہ تیتر کو عدالتوں عدالتوں دھکے پھلوائیں گے تھانے تھانے بھیجوائیں گے اس کی بھی زمانت ہو گئی اور اس کے بھی بہت سے راز کھل گئے وہ جو آج آزاز یہ صحافت کی بات کرتا ہے دکھ کی بات ہے شدید مذہمت کرتا ہوں اور سب نے کی ہے اور کرنی بھی چاہیے مگہ یہ وہی ریاض ہے عمران ریاض ہے کہ جب ان کی پی ٹی آئی کی حکومت میں صحافت پر قدغند لگ رہی تھی پیکا کا قانون بن رہا تھا اور لوگ چینل سے نکلوائے جا رہے تھے اور فٹیج رکوائی جا رہی تھی خبریں رکوائی جا رہی تھی تو وہ حمایت کرتے تھے عمران ریاض صاحب تو ان کا پول ایک تو یہ کھلا کہ نوجوان بن کے بیٹھا کرتے تھے چار دن میں سر کے بال اور داری ساری سفیت سامنے آگئی یہ بہت بڑا حملہ تھا حکومت کا اگر ایمانداری سے دیکھیں تو ہم بات کریں سمی ابراہیم پر حملے کی وہ نارمل ہیں مگہ اس سے حکومتوں کے نقشے بگڑتے ہیں اس سے ایمپیکٹ معیشیت پر پڑتا ہے آپ نے بدلہ تو چکا لیا آپ نے میسیج تو دے دیا مگر ساری دنیا میں بدنامی اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی حکومت کی تو اب بیشتی ہوتی نہیں سب کو پتا ہے کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے اور نظام ہے ہی کہاں ہم اس پر دو منٹ بات کریں گے تو برحل سب سے بڑی بات تو یہ کہ دیکھیں سمی ابراہیم امریکن سٹیزن ہیں ابھی ٹریول ایڈوائیڈری نرم کی سوفٹ کی امریکنز نے پاکستان کی دس سال کی کوششوں کے بعد تو اب ان کے امریکن سٹیزن پر حملہ ہوا ہے اسلام آدمے تو کیا وہ ٹالرنس سے کام لیں گے کیا وہ احتجاج نہیں کریں گے کیا وہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے ایک شہری پر آپ کے یہاں ڈیڑھ ملین پاکستانی امریکن رہتے ہیں اور سمی ابراہیم بھی پاکستانی امریکن ہیں میں کہے وہ امریکن سٹیزن ہیں ان پر حملہ ہوا تو امریکن احتجاج تو کریں گے پوچھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کہ حضور ہمارا ایک بندہ آپ پر کھل رہا ہے آپ کے درجنوں صحافی پاکستانی میڈیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں واشنٹن ڈی سی میں نیویارک میں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہ کریں تو بارال مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے کام ہو کیوں رہے ہیں اگر کسی نے آج شہباز گل کی جو پاکستان کی ٹالرنس کا پیشنس کا تحمل برداشت کا ایک نیا چہرہ ہے اگر اس کی پریس کانفرنس دیکھی وہ کسی نے کہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے بے غیرتی بے شرمی سے لے کر اور جو جو گھٹیا باتیں وہ کر سکتا تھا اور جس تفاقہ ان سے وہ کرتا ہے تو امریکن بھی سوچتے ہوگے ہیں کہ ہمارے ہیں ماشاءاللہ ایسے پروفیسر بھی آئے اچھے وہ پروفیسر کتنے بڑے تھے وہ تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے مگر امریکن یونسی میں پڑھاتے رہے ہیں اچھے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بات پر بالکل پریشان مت ہوں یہ جو امریکن پاکستانی ہیں یا کینیڈی ہیں یا یورپین ان ملکوں کی ترقی نے خوشالی نے ہمیں ڈالر تو دیئے مگر ان کی سیولائیزیشن نے ان کی ہیومن رائیٹ ان کی وومن رائیٹ ان کی سوشل ویلیوز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہم ماشاءاللہ جیسے آئے تھے بلکل ویسے ہی ہیں رات ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں آپ مسئلہ یہ نہیں کون جیتے گا کون ہارے گا اصل مسئلہ ہے کہ نظام حکومت نہیں بچا ہے کہ ایک پروفیسر ابھی لندن سے گئے پاکستانی لاہور تو ان کیاں ڈکیٹی وی چوری وی کیا ہوا وہ تھانے گئے بارحال تو کہیں انہوں نے اوچھی آواز میں بات کی غصے میں تو انہیں تھانے میں خوب لٹا کر مارا گیا پھر وہ پریس کلپ گئے وہاں انہوں نے پریس ٹانفرس کی اور اپنے نشانات دکھائے اچھا آپ نوٹ کریں کہ شہباز شریف کے آتے ہیں جگہ جگہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور ملزمان کے ساتھی آتے ہیں اور دودھ میں سے مکھی کی طرح اپنے ساتھی کو مار کے چلے جاتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو اس پر میرے دوست فرما رہے تھے جو نظام کا رونا رو رہے تھے کہ بھئی ان لوگ کا تو یہ علاج ہے کون عدالتوں کو لے کے جائے کون کہاں دھکے کھاتا پھر ہے جج فیصلہ سناتے ہیں یہ تو جج ڈرتے ہیں یہ تو کوئی کامی نہیں کرتے تو پھر میسنگ پرسن پر شور کیسا جس کا جہاں موقع مل رہا ہے مار رہا ہے اور وہ وقت آنے کو ہے کہ عام شہری بھی اسی در مارنا تو شروع ہو گئے ہیں مگر پھر سرکاری اہلکاروں پر حملے شروع ہو جائیں گے کہ جس کا جہاں موقع ملے فیصلہ کر لے کہ تھانے دار تو تین لاکھ کی آبادی کو چار لاکھ بلکیر سے بھی زیادہ کی آبادی کو گرا گرا کے مار رہا ہے لوٹ رہا ہے کھا رہا ہے تو وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے طور پر فیصلہ کرنا شو کر دیں گے جب کوئی نظام ہی نہیں بچا جب نظام نہیں ہے تو پھر مجھے بھی حق ہے نا آپ کو بھی حق ہے نا یا وردی پہننے والے کو کوئی حق ہے کہ اب آپ دیکھیں ہیں کہ سمی ابراہیم پر حملہ ہو گیا کسی کی کوئی ابھی تک سرکاری مضمت دیکھنے میں نہیں آئی ٹھیک ہے سمی ابراہیم آپ کا نظریاتی مخالف ہے مگر وہ پاکستان کا شہری بھی ہے وہ امریکن شہری تو ہے ہی مگر وہ پاکستان کا شہری بھی ہے اوریجن اس کا وہیں سے ہے اس کا خاندان اس کی وہ سانہ سویل ہے اور کیا کہ غیر ملکی بھی ہوگا تو آپ اسے لٹا لٹا کے ماریں گے خواجہ سراؤن سے پٹوائیں گے تو بہرحال میں اگلے ویولیوں میں گفتو کروں گا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کروں گا تاکہ دیکھنے میں لوگ کاستانی رہے آپ سے اگلے ویولیوں میں گفتو ہوگی اللہ حافظ